اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سبا آج کل ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ میڈیسن کھاتے ہوئے بھی گلے کی انفیکشن، پیت، یوٹی آئے یا کسی قسم کی بھی انفیکشن جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتے یہ میڈیسن کا اثر ختم کیوں ہوتا جا رہا ہے ہمارا ڈاکٹرز کے پاس جانا کیوں زیادہ ہو گیا ہے یہ ہم کس خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں کیا اس کا کوئی حل ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں مزید انفرومیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ سے شیئر کی جانے والی انفرومیشن کی بنیاد سائنسی تحقیقات ہیں 2016 میں یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے انٹی بیارٹک ریزیسٹنس کو کنٹرول نہ کیا تو اگلے پچاس سالوں میں ہمارے دنیا پر بیکٹیریا کا راج ہوگا اب یہ انٹی بیارٹک ریزیسٹنس ہے کیا سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ جب وہ دوائیاں جو آپ بیکٹیریا جیسے جرسیم کے خلاف استعمال کرتے ہیں ان جرسیم پر اثر نہ کریں اور یہ جرسیم تعداد میں بڑھتے رہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم میڈیسن کھاتے رہتے ہیں اور یہ جرسیم ختم نہیں ہوتے جس سے بیماری بھی وہی رہتی ہیں ان میڈیسن کے اثر نہ کرنے کی وجہ سے تقریبا ہر سال سات لاکھ کے قریب لوگ انفریکشن سے مر جاتے ہیں اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی رہا تو یہ تعداد 2050 میں ایک کروڑ تک جا پہنچے گی اب میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ جرسیم اتنے طاقتور کیوں ہو گئے ہیں نیشنل اکیڈمی اف سائنسز کے مطابق 76 کنٹریز کا سیلز ڈیڈا بتاتا ہے کہ 2000 سے لے کر 2015 تک انٹی بیوٹکس کا استعمال 65 فیصد بڑھ گیا ہے سو سب سے بڑی وجہ ہے انٹی بیوٹکس کا بہت زیادہ استعمال اور اس کے پیچھے ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں آپ کو فورن سے انٹی بیوٹک لکھ دی جاتی ہیں اور ہم ساری ٹو سے یہ دیکھے بغیر کہ کیا یہ واقعی بیکٹیریل انفریکشن ہے یا وائرل کیونکہ اگر وائرس اٹیک کی وجہ سے آپ کا گلہ خراب ہے یا چیسٹ انفریکشن ہے تو اس پر یہ بیکٹیریہ کو کل کرنے والی میڈیسن اثر نہیں کرتی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ انٹی بیوٹک کا کوئس پورا نہیں کرتے یعنی آپ کو اگر پانچ یا سات دن کے لیے میڈیسن کھانے کا کہا گیا ہے تو آپ یہاں تو دن پورے نہیں کرتے یا کبھی آپ صبح کبھی شام کی میڈیسن میس کر دیتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جراسیم مزید طاقتور ہو جاتے ہیں تیسری بڑی وجہ ہے جانوروں اور فیش فارمیو وغیرہ میں انٹی بیوٹک کا زیادہ استعمال جس سے جراسیم ان دوائیوں کے اقلاق لڑنا سیکھ جاتے ہیں یہ اپنی سات کو تبدیل کر لیتے ہیں جس سے میڈیسن کا اثر ختم ہونے لگتا ہے ایک اور بڑی وجہ ہے ہسپیٹلز اور کلینکس میں سفائی کا ٹھیک خیال نہ رکھا جانا اس سے انفیکشن پھیلتی ہے اور انٹی بیوٹک ریزیسٹنس بھی بڑھتی ہے سیڈی سی یعنی سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول کے مطابق انٹی بیوٹک ہر بیماری کا علاج نہیں ہوتی اب ہمیں اس کے لیے کرنا کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ انٹی بیوٹک کا خود سے استعمال شروع مت کریں اور ذرا سی پرابلم پر فوراں ڈاکٹرز کے پاس مت جائیں جیسا کہ اگر گلہ تھوڑا بہت خراب ہے لیکن تیز بخار نہیں ہے تو احتیاطی تعدابی جیسے غرارے کرنا تھنڈا گرم یا سپائسی کھانا کھانے سے پرہیز کرنا اسے ٹھیک کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ کو انٹی بیوٹک کی ضرورت نہیں ہے تو پلیز ان سے جلدی ٹھیک ہونے کے لیے انٹی بیوٹک کی دیمانڈ نہ کریں اللہ تعالی نے ہماری باڈی میں بھی ایک ڈیفینس سسٹم فرام کیا ہے اسے بھی کام کرنے میں تیسری امپورٹن بات یہ ہے کہ جتنے دن کے لیے میڈیسن دی جائے اسے پروپر طریقے سے استعمال کریں اور انٹی بیوٹک کی کوئی بھی خوراکمس نہ کریں مسلسل ہاتھ دوئیں بیمار لوگوں سے فاصلہ رکھیں کھانا بکاتے ہوئے صفائی کا خیال رکھیں اور جو ویکسین ضروری ہو وہ ضرور لگوائیں انٹی بیوٹک ریزیسٹنس نہ صرف ہمارے ہسپٹل سٹیز کو بڑھا رہی ہے بلکہ اسے مواد کی شہرہ بھی بڑھ رہی ہے انٹی بیوٹک کو صرف سیریس بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے استعمال کریں اس کی صحیح مقدار اور ڈیوریشن کے ساتھ چلیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں سٹے ہیلڈی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیا کے ساتھ